اپنے بہت زبردست قسم کے دال چاول بنائی ہیں اور چاول جو ہیں وہ میں نے پیچ نکالے وغیر بوائل کیے ہیں اور بہت کھلے کھلے ہیں کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اس کے بعد آپ نے پیار باری کمیٹس بھی کرنے ہیں اور شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکے اس کے علاوہ آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے تو چلیئے یہ دال چاول تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لو امید ہے اللہ کے فضل و قرم سے ہستے مسکراتے خوش و قرم ہوں گے تو آج بچے کہہ رہے ہیں کہ ڈال چاول بنائیں تو مکس ڈال اور چاول بنانے کی تیاری ہے تو چلیئے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح بناتی ہوں میں مکس ڈال اور چاول ٹھیک ہے تو چنی کی ڈال ماش کی ڈال دھولی ہوئی مون کی دھولی ہوئی ڈال اور مصور کی ڈال یہ میں نے لے لی ہے چنی کی ڈال تھوڑی سے زیادہ ہے آدھا کب چنی کی ڈال ہے اور باقی ڈالیں آدھے کب سے کم ہیں تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ان کو مکس نہیں کرنا ہم نے چنی کی ڈال کو جو ہے وہ میں پہلے سے ککر میں ڈال کر چٹھاتی ہوں اور تقریباً پان سے سات منٹ پکاؤں گی کیونکہ چنی کی ڈال جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دیر سے گلتی ہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے باقی ڈالیں جو ہے نا وہ آرام سے گل جاتی ہے تھوڑی جلدی جلدی سے تو اس لئے پہلے چنی کی ڈال بلاؤں گی آدھی گل جائے گی تو پھر باقی ڈالیں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو میں بتاتی ہوں کہ پہلے میں چنی کی ڈال ڈال کے اور سب کیا چیزیں ڈالوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی چنی کی ڈال کو اچھا سا منٹ دھو کر اور تقریباً چار گلاس پانی ڈال کر دنیس کو رکھ دیا ہے گوکر میں اب جو مسالے ہم اس میں ڈالیں گی اس میں بلکل تھوڑی سی پیاس ایک ٹی بل سپون ہوگا چار جوے لسن کے جن کو میں نے تھوڑا سب باریک کٹا ہے ایک چائے کا چمچ ہے لال مچ کا پاوڈر حزبزائی کا نمک ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیے ہے آپ اپنی مرضی سے نمک میچ لے لیں ایک چھٹکی ہے جوائن کی آدھا چائے کا چمچ ہے حلدی اور 1 ٹی سپون ہے دھنیا پاوڈر بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اب اور میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی دھڑا میچ ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً میں 7 منٹ کے لیے کوکر کو بند کر دوں گی جب اس کا ویٹ ہیلے گا جو چلنا شروع ہوگا تو وہ 7 منٹ کاؤنٹ کرنے آپ نے ٹھیک ہے باقی آپ اپنی کوکر کے حساب سے کریں کہ چنے کی دال اور چنے کی دال آدھی سے زیادہ گل گئی ہے اور یہاں پر جو دالیں ہیں ان کو میں نے دھو لیا اچھی طرح اور یہ میں تمام دالیں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم تمام دالیں اس میں ڈالنے کے بعد وہ 5 منٹ مزید کو پکاؤں گی اچھا چی دیکھیں الحمدلللہ دال 5 منٹ مزید پکایا ہم نے باقی دالیں ڈال کر تو دال دیکھیں کہ تیار ہوگی ہے کھڑی کھڑی بھی ہے اور گلی ہوئی بھی ہے اور گھولی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس طرح میش کر دیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور بس اسے تھوڑا سا پکھنے دیں ہلکا فلیم ہم نے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے فرائنگ پین میں گھی حسبے ضرورت تقریباً چار کھانے کے چمچ بھر کے تو اس میں میں ڈالوں گی پیاس تھوڑی سی پیاس میں نے لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس ایک منٹ کے بعد یہ باری کٹا ہوا لیسن ڈالوں گی تھوڑی سی رنگت چینج ہو جائے بس پیاس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لیسن بھی ڈال دیا تھوڑا سا پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا لیسن لیسن ہی بھی رنگت چینج ہو گئی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چاہیے کے چمچ زیرا سپیز زیرا جو ہوتا ہے بند کر دیا ہے یہاں پر ڈالیں گے ایک چاہیے کا چمچ جو ہے گرم مسالہ مکس تو دھڑکا ہو گیا ہے ہمارا تیار تو ہم اٹھائیں گے فرینگ پین کو اور گرم مسالہ کے اوپر دیکھیں اس طرح ڈالیں اور تھوڑی دیر رولٹا کر دیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اڑھے نا بس تیار ہو گئی ہے ہماری خوشبودار مزیدار مکس دال جو کہ ہم نے چاولوں کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے آپ چاہیں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے یہاں پر شامل کر سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس موجود ہی نہیں ہے اور مزار جانے والا فیلحال کوئی ہے نہیں گھر میں اس لئے میں نے آج نہیں منگائی تو آپ اس وقت ہری مرچے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں تو یہ دیکھیں ہماری دال تیار ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاول بغیر پیچھ نکالے آپ کس طرح با لیں گے چلی آئیے چاول بھی تیار کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر پانی میں نے رکھا ہے بوائل ہونے کی سلائٹ کا ایشو آ رہا ہے اور تقریبا چار کپ پانی ہے چار کپ ہی میں نے لیا ہے چاول چاولوں کو دھو کر میں نے سفید سرکا تو یہ سرکا بھی میں نے شامل کر دیا پانی کو بوائل آتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتے دیکھیں میں نے دھو کر بھگو دیا تھا اور یہاں پر ہمارے پانی کو بوائل آ گیا ہے تو چاول میں اسمیں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمان رہے تمام چاول اسمیں ڈال اور اب یہاں پر میں چاولوں کو دم لگاؤں گی پہلے 3 منٹ جو ہے وہ high flame پر اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 سے 8 منٹ جو ہے میں low flame پر اس کو دم لگاؤں گی تو جی تقریبا 7 منٹ ہو گئے ہمیں low flame پر رکھے ہوئے تو اٹھاتے ڈھککن بسم اللہ الرحیم دیکھیں ما شاہ اللہ دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو کتنے کھلے کھلے چاول ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس قدر کھلے کھلے چاول ہیں میں نے بالکل پیچ نہیں نکالی ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں بغیر پیچ کے میں نے یہ چاول بنائے ہیں دیکھیں چلیے اس کو سف کرتے ہیں اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس قدر کھلے چاول اور میں نے اس کی پیچ نہیں نکالی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست مزیدار خوشبو آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال چاول مک ڈال اور چاول اور ساتھ میں ہم نے تیار کیا ہے پیاز سرکا ڈال کے اور ہری مرچے کٹی ہے نمک ڈال ہے تو بہت ہی زبردست کمبینیشن بن چکا ہے تو میں اس کے اوپر آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ڈال چاول مکس ڈال اور چاول اچھی لگی تو پلیز لائک که بٹن دبا دیں اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آل کی آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ نے پیارے پیارے کامنٹس کرنے ہے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور پلیز ویڈیو کو این تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم ملے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ ملے